بات اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے موزی صارفین حضرت ابراہیم اور نمرود میں تقراز جب بادشاہ کو اللہ کے نبی نے لا جواب کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کیا تُو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بابت جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دیتی جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں کہا ابراہیم نے بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے گا تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے سورہ بکرہ دو سو اٹھاون قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس شخص کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اراک کا بادشاہ نمرود تھا جس کا دار الحکومت بابل تھا اور یہاں آج کل کفہ آباد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بودھ توڑ دیئے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مقالمہ ہوا دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا دورانے بحث حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ قطر کروا دیا اور ایک ایسے قیدی کو جسے سرزائے موت ہو چکی تھی آزاد کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے اس کام کا یہ جواب دے سکتے تھے کہ جس شخص کو تو نے مروائے ڈالا ہے اسے زندہ کر کے دکھا تو جانے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے میدان کو چھوڑ دیا اور ابو بیت کے میدان میں آگے اور کہا میرا رب سورج کو مشک سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا اب کیونکہ نمرود یہ سمجھتا تھا کہ کائنات کے نظام میں میرا کوئی گفل اور اختیار نہیں لہٰذا وہ فورد لا جواب ہو گئی اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں نمرود پر یہ بات واضح کر دی کہ میرا خدا یا معبود تو نہیں بلکہ وہ معبود حقیقی ہے جس کا پوری کائنات میں تصرف اور اختیار چلتا ہے اس مباحثے میں لا جواب ہونے کے باوجود نمرود کو کسی قیمت پر بھی اپنے خدائی کے دعوے سے دسپردار ہونا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت پر توجہ کرنا گوارہ نہ ہوا اور وہ جو لوگ گمراہی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں انہیں اہدایت کی راہ نصیب بھی نہیں ہوتی میری اس طرح کی مزید ویڈیو سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اس کو لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ